نمشہ دوستو میں انکیت پرما ایک بیار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنی چینل انکیت پرما اور ایپی نوٹیفکیشن میں تو دوستو جیسے کہ آپ تھمنیل پر دیکھی چکے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آج 25 اگست 2023 کی ہمارچل پردیش کی شام 5 بجے کی ٹاپ 10 تارہ خبروں کی جانکاری اس ویڈیو میں دینے والا ہوں چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں شروع کرتے ہیں شام 5 بجے کی ٹاپ 10 تارہ خبریں تو دیکھ سکتے ہیں شام کی پہلی تارہ خبر بریکنگ نیوز ہے ایچ پی ہائی کورٹ فور لین باہلی کے لیے اٹھائے گئے قدموں کی ہمارچل ہائی کورٹ نے مانگی جانکاری پردیش ہائی کورٹ نے صوبے کے فور لین کی باہلی کے لیے پریبان منطرہ لے کے اور سے اٹھائے گئے قدموں کی جانکاری طلب کی ہے عدالت میں بھارت کے سولی سسٹر جنرل کو اس سنبند میں شفت پتر دائر کرنے کے آدیش دیئے ہیں ہمارچل نیوز دو بچوں کی سنکھیا والے 143 سکول دی نوٹی فائیز بیس دوبارہ کھولے چمبہ جیلے میں دو کانگڑا میں تین کے نور میں دو لہو سپیتی میں ساتھ منڈی میں پانچ شملہ میں چھے اور سرمور میں ایک مادمک ودیالیا دی نوٹی فائی کیا گیا ہے ہمارچل موکہ منطری سکویندر سکھو بولے ایم آئی ایس کے تحت ایک لاکھ تر تالیس چہر ساتھ سو اٹھتر میٹرک ٹن سیب کھرے دیں گے موکہ منطری سکویندر سنگھ سکھو نے بتایا کہ سرکار نے سیب اوتپادکوں کو لاب دینے کے لیے منڈی مدھیستہ یوجنہ کے تحت سیب کے نیونتم سمارتھن مولے کو 10.50 روپے سے بڑھا کر 12 روپے پرتی کلو گرام کر دیا ہے منڈی سانستی اکشتر میں 59.55 کروڑ سے بنیں گی 54.56 MP پرتیبہ سنگھ نے یہ گوشنہ کی ہے پردیش کانگریس سدھیاکش اور سانست پرتیبہ سنگھ نے بتایا ہے کہ کیندر سرکار نے منڈی سانستی اکشتر کے لیے پردھان منطری گرامین سڑ کی یوجنہ 34.54 سویکرد کر دیا ہے حپو شملا ہماشل بیشی بیدیالین ستھاگیت کی ایم ایڈ اور ایم ای ایجوکیشن کی کاؤنسلنگ پردیش بیشی بیدیالین نے 26-28 اگرس تک ہونے والی ایم ای ایجوکیشن اور ایم ایڈ کی کاؤنسلنگ ستھاگیت کر دی ہے ویواغہ ادیکش پروفیسسر آجے کمار اطری نے بتایا کہ پردیش میں ہوئی بھاری بارش اور اسے بنے مشکل حالاتوں کو دیکھتے ہوئے پردیش اور کاؤنسلنگ پرگریہ ستھاگیت کی گئی ہے پردیش بیشی بیدیالین نے بیقوم دویتی برش کا پرینام گھوشت 73.46 فیستی رہا پردیش بیشی بیدیالین نے بیقوم دویتی برش کا پرینام گھوشت کر دیا پرینام میں 73.46 فیستی رہا مارچ اور اپریال میں آیوجت پریقشا میں اپیئر ہوئے کل 4726 بدیارتیوں میں سے 2451 بدیارتی پاس ہوئے ہیں سولن نیوز کار سمیت کھڑ میں بے گئی مہیلہ پولیس نے چلایا سرچ اوپریشن ہمارچل پردیش کے سولن جیلے میں ایک مہیلہ کھڑ میں بے گئی میلی جانکاری کے مطابق بدی کے سنسی والا کھڑ میں مہیلہ کے بہنے کی سوچنا ہے مہیلہ اپنی کار میں کھڑ پار کر رہی تھی کہ اچانک پانی کا بہا بڑھ گیا کار مل گئی ہے لیکن مہیلہ کا کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے کرکٹ ورلڈ کپ 2013 اندرون آگ سے موسم ساپ رکھنے کی پرارتنا کرے گی ایچ پی سی اے 26 کو پوجا اور ہون پردیش کرکٹ ایسوسیشن کے سچو ابنیش پرمار نے بتایا کہ بشو کپ کے میچوں کے دوران بارش سے کوئی کھلل نہ ڈالے اس کے لئے 26 ستمبر کو کھنیارہ سٹیپ اندرون آگ مندر میں پوجا اور ہون کیا جائے گا کینچی موڑ پر فنسے ڈرائیوروں نے کی نارے باجی این ایچ اے آئی کے خلاف نکالا گوبار پنڈو ڈیم اور کینچی موڑ کے پاس بیتے چار دنوں سے فنسے سینکڑون ڈرائیوروں کا آج گصہ پھوٹ گیا ان ڈرائیوروں نے بیٹ سڑک پر ایک اٹھا ہو کر این اچ اے آئی کے خلاف نارے باجی شروع کر دی اور جمکر مولدہ واد کے نارے لگائے سکرپ ٹائفز سے تین لوگوں کی موت پردیش میں پیلیا و آئی فلوک کے معاملے بھی بڑھے ہمارچل پردیش میں سکرپ ٹائفز اور آئی فلوک کے معاملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں منڈی کے لونہ پانی میں آٹو سے ٹکرائی کار لڑکی کی گئی جان یوگک گھائل تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں شملا میں شادی کا جہانسہ دے کر کالج کی مہیلہ پروفیسر سے دوشکرم پی ڈیوڈی آفسر پر ایف آئی آر ترج تو دوستو یہ تھی شام پانچ بجے کی سبھی ٹاپ ٹائم تارہ خبریں دنیا باد جائے ہن جائے بھار